السلام علیکم ناظرین آج رات اور آنے والے بالا سے چوبیس گھنٹے میں پاکستان بھر میں موسم کیسا رہے گا آنے والے مارچ کے بقایا دنوں میں پاکستان میں موسم گرم رہے گا یا بارشیں یالہ باری اور بر باری کے حوالے سے کوئی نئی اپلیٹ ہے ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب رازمی کر دیں آپ کو بتاتے چلے کہ آنے والے چار سے پانچ روز ملک کے جو جنوبی علاقے ہیں میدانی علاقے ہیں وہاں پر موسم صاف رہے گا گرم رہے گا تاہم اگر بارشوں کے حوالے سے بات کریں تو اکیس مارچ اس سے پچیس مارچ کے دوران مغربی ہواوں کا ایک سنسلہ پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے جو کہ خیبر پختوخہ صبح سندھ کی سہلی پٹھی بروچستان اور پنجاب کے کچھ علاقوں کو بارش مہائیہ کرے گا سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ سنسلہ اکیس تری شام کو پاکستان میں داخل ہوگا جس کے زیر اثر خیبر پختوخہ میں چند ایک علاقوں پر بارش دیکھنے کو ملے گی تاہم وہاں پر تھنڈی ہواے اور گہرے بادلوں کا راج رہے گا اگر صبح سندھ کے علاقوں کی بات کرے تو وہاں پر بھی بادل بننے کے ساتھ ہواے چلیں گی تاہم بارشوں کی امکانات ذرا کم ہیں اسی طرح بروچستان کی جو مغربی پٹھی ہے اس میں اور خاص طور پر موسیخل گوادر پنجگور تربت اور قلعہ سیفولہ کے جو علاقے ہیں یہاں پر بادل گہرے بادل دیکھنے کو ملے گی تاہم بارش بھی وہاں پر ہی دیکھنے کو ملے گی پنجاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اکیس مارچ سے پچیس مارچ کے دوران جو مغربی سیسٹم پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے اس سے شمالی پنجاب اور وسطی پنجاب کے چند علاقوں پر بارشیں متوقع ہیں اس کے علاوہ جنوبی پنجاب اور مغربی پنجاب کے علاقے اس سے بارش حاصل نہیں کر سکیں گے شمالی پنجاب کے علاقوں کے آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر گہرے بادلوں کے ساتھ ساتھ تیز ہوایں چلیں گی جس کی وجہ سے درجہ حرارت فی الحال کافی زیادہ کم ہو جائیں گے اور بالکل سردی تو نہیں آئے گی تاہم موسم جو گرم ہے ایک دم سے گرم ہوا ہے اس میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی تھنڈی ہواوں چلنے کی وجہ سے وسطی پنجاب کے بھی اسی طرح سے علاقے ہیں یہاں پر بھی تمام تر علاقوں پر کسور ننکانہ صاحب اکارہ ساہی وال پاک پتن فیصلبہ ٹوپا ٹیکسن جھنگ چنے اور سرگودہ خشاب اور میاں والی کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی گہرے بادل مجود رہیں گے اور تھنڈی ہوایں چلنے کی وجہ سے گرمی کی جو شدت ہے اس میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی تاہم اگر بات کریں مارچ کے بقایا دنوں کی تو اس میں بھی مغربی سسٹم ایک اور آنے کی امید کی جا رہی ہے اور اس کے بعد اگر پریل کے پہلے دس دنوں کی بات کریں تو ملک گیر جو بارشوں کے امکانات ہیں وہ بنتے نظر آ رہے ہیں تاہم اس کی اپڈیٹ ہم آپ کو آنے والے دنوں میں دیتے رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب نازمی کر دیا کریں اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی دوران موسم سرما کی جو چھٹی برہ باری ہے اس کا بھی امکانات ہے گلگت کشمیر کے علاقوں پر اچھی برہ باری ہوگی اس کے علاوہ نران کگان کے جتنے بلند پہاری علاقے ہیں وہاں پر بھی برہ باری دیکھنے کو ملے گی اور مری میں بھی اسی دوران انشاءاللہ برہ باری دیکھنے کو ملے گی